سوشل میڈیا پر منفی پروپاگنڈا، افواج پاکستان کا بڑا اور اہم بیان پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے لزبیلا ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر منفی مہم پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد منفی سوشل میڈیا مہم کے باعث شہدہ کے لوہاہقین کی دل ازاری ہوئی جس پر شہدہ کے خاندانوں اور افواج پاکستان کے رینک اینڈ فائل میں شدید غم و غصہ اور استراب ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اس مشکل اور تکلیف دے وقت میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی لیکن کچھ بے حس حلقوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر تکلیف دے اور توہین آمیس مہم جوئی کی گئی یہ بے حس رویہ ناقابل قبول اور شدید قابل مضمت ہیں دوسری جانب ذرائع نے دعویٰ کیا کہ صدر مملکت پاک فوج کے شہدہ کے جنازوں میں شرکت کرنا چاہتے تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی ٹرولرز کے زہریلے جھوٹے اور منفی پروپیگنڈے پر صدر مملکت کو فیڈ بیک دیا گیا اور صدر کو بتایا گیا کہ پی ٹی آئی ٹرولرز نے شہدہ سے متعلق زہریلہ جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا کیا خیال رہے کہ گزشتہ دن الازپیلا میں پاکستان آرمی ایوییشن کا ہیلیکاپٹر سیلافزدہ علاقوں میں ریلیف آپریشن کے دوران لا پتہ ہو گیا تھا کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد ہیلیکاپٹر کا ملبہ موسیٰ گوٹ سے ملا تھا آئی اس پی آر نے بتایا تھا کہ ہیلیکاپٹر کو حادثہ موسم خراب ہونے کے بائیس پیش آیا جس کے بائیس ہیلیکاپٹر میں سوار کور کمانڈر کوئٹا لیفٹنینٹ جنرل سرفراز علی اور ڈی جی پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد سمیت چھ جوان شہید ہو گئے تھے ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر اس حوالے سے منفی مہم چلائی گئی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں